بسم اللہ الرحمن الرحیم حالم قسط نمبر گیارہ اور باب نمبر پانچ تین خزینوں کا مسکن اسے خواب میں دیکھا وہ ایک دالان میں کھڑی ہے سرخ انٹوں والا کھلا سا سہن سر اٹھا کے سامنے دیکھتی ہے تو تین اطراف میں کمرے ہیں ایک لکڑی کا دو منزلہ گھر جیسے پرانے لاہور کے بازار میں بنی پرانی حویلیاں بالائی منزل کے کمروں کے آگے بالکونیاں کھلتے ہیں جن میں گملے رکھے ہیں سہن کے ایک کونے میں گول جب اترا بنا ہے جس پر ایک مجسمہ نصب ہے چوہا پہنے کھڑے آدمی کا مجسمہ جس کی میان میں تلوار ہے وہ خواب کی کیفیت میں قدم اٹھاتی ہے آگے چلتی جاتی ہے مجسمے کے پیچھے وہ اس قلعے اور حویلی نمہ گھر کی دیوار کے پاس وہ آ رکھتی ہے دیوار کے ایک کونے میں الفاظ کھدے نظر آتے ہیں جیسے گیلے گارے اور سیمنٹ میں کس نے کھود کھود کی لکھا ہو وہ الفاظ چمک رہے تھے تاشا جو شہزادیوں جیسی تھی اور جس نے ایک غلام سے شادی کی تھی نیچے ایک طویل نظم لکھی دے جو دندلی سی ہے وہ ان الفاظ پر ہاتھ پھیرتی ہے پھر آوازیں سنائی دیتی ہیں اس کی اپنی آواز سکوں کی کھنک کی درمیان ایک دن ایڈم میں اور تم اس گھر میں دفن خزانہ ڈھونڈنے آئیں گے وہ چونک کے گھردن گھما دی ہے گھر تنہا ویران پڑا ہے وہاں کوئی نہیں ہے مگر یوں لگتا ہے گویا درو دیوار بول رہے ہیں جیسے یادیں آواز کی صورت سنائی دے رہی ہیں اس گھر میں خزانہ سنباؤ کے گھر میں مگر چیت آ لیا اہم اس کے اندر نہیں اس کی نیچے ہے خزانہ ہمیں نیچے جانا ہوگا ایک جھٹکے سے تالے کی آنکھولی وہ اپنے ائر کنڈیشن کمرے میں چکلیٹی ہوئی تھی چونکہ وہ اٹھ بیٹھی خزانہ ہے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا سارے وجود میں خوشگوار سی بے اقینی بھیل گئی تھی خزانہ واقعی ہے اور صرف میں جانتی ہوں کہ وہ کدھر ہے سنباؤ کا گھر وہ نیچے اتری سلیپر سپیروں میں اڑسے اور باہر بھاگی نیچے آئی تو داتن کچن میں کام کر رہے تھے پینکیک کی خوشبو تازم مشروم کا آملیٹ خصہ قریب پفس کی مہک وہ احتمام سے ناشتہ کر رہے تھے یقیناً اپنے لئے کیونکہ جانتی تھی تالے یہ سب نہیں کھا تھی داتن میری کالی موٹی برائل مرغی وہ خوشی سے چیختی سیڑھیوں ترتی بھاگتی وہ اس کے پاس آئی اور گندوں سے دھام کے اپنی طرف گھمایا داتن کے ہاتھ سے کف گیر کر گیا کف گیر گیا وہ بکل آئی کیا ہم پکڑے گئے تالیا داتن داتن وہ اتنی خوش تھی کہ موٹی کی بات سننے بھی نہیں داتن خزانہ ہے سنباؤ کے گھر میں نے خود دیکھا ہے داتن نے پہلے پلچکیوں سے دیکھا پھر اس کے تنیا سب ڈھیلے پڑے سمجھ کے گہری سانس لی خواب میں نا میرے خواب جھوٹے نہیں ہوتے وہ سنباؤ کا گھر ہے تین نگینوں کا گھر تین خزانوں کا گھر اور کہاں ہے وہ گھر وہ سنجدگی سے تالیا کا خوشی تنتماتا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی ملاکہ میں ایک ہی دو گھر ہے جس کو سنباؤ کا گھر کہتے ہیں وانگ لی کا گھر جو وان فاتح کی ملکیت ہے اور میں نے کل سنا وہ اس کو میشنا چاہ رہا ہے وہ خوشی سے گلابی پڑتی بتا رہی تھی تالیا مجھے تم سے بات کرنی ہے اور تمہارے خوابوں پہ پانی پھیڑنا ہے دادا نے احصہ سے کہا چونکہ میں امیر ہونے والی ہوں اس لئے تمہارے کسی بدگوئی کا برا نہیں مناؤں گی وہ مسکرادے ہوئے کچن کے وحس میں اپنی اڑیوں پہ گھول گھول گھومی جیسے کوئی انسونی دھن بچ رہی ہو اور وہ اس بھی رکس کر رہی ہو لنکا وی میں لنکا وی پہ ایک پورا جزیرہ خریدوں گی پھر میں اس پہ ایک اونچا کیلہ بناؤں گی وہ مہارت سے گل گل گھوم دی ایک کونے سے دوسرے پہ جاری ہے جیسے برف کی اوپر سکیٹنگ کر رہی ہو تالیا کوئی خزانہ نہیں ہے دادا نے اسے افسوس سے دیکھا ایک دفعہ پھر کہو یہ بات موٹی اور تمہیں میں اپنے محل کا سب سے چھوٹا کمرہ دوں گی اس کے پیر بھر کرفتاری سے گھوم رہے تھے اور وہ لٹو ہی تر آگے سیڑھوں تک جا رہی تھی تالیا وہ چابی ملعون ہے اب تو تمہیں سرونٹ کورٹر ملے گا وہ گھمتی گھمتی رکی چہرے سے سنہری بال اٹھایا اور لاپروائی سے کہہ کے سیڑھیں چڑھ گئی داتن بے بسی سے واپس سولے کی طرف پلٹ گئی چند منٹ بعد وہ واپس آئی تو بال فرنچ چھوٹی میں بننے تھے زرد گھٹنوں دکھاتے فیروک اور ٹراؤزر میں ملبوس اوپر سفید منی کوٹ پہنے وہ ہلکے میک اپ میں تیار لگ رہی تھی داتن کچن کی گول میس پل اوازمات چنے چنے بیٹھی تھی وہ جلد میں گریب آئی اور کرسی کھینجی گری پفس کی خوشبو پینکیک کی تازگی سارے فضاء موتر ہو چکی تھی تالیا نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر اتاری جانتی ہوں میں سب نہیں کھاتی پھر کیوں بناتی ہوں میرے لئے کس نے کہا تمہارے لئے بنایا ہے داتن نے برا مان کے ایک پلیٹ اس کی طرف کسکائی جس میں جوس کا ایک گلاس اور سیب رکھا تھا تالیا گہری سانس لے کے بیٹھی ابھی بھی وقت ہے داتن اپنے وزن کی فکر کرو عورتوں کو فٹ رہنے کی زیادہ ضرورت ہو دی ہے موٹاپا موت ہے فٹ رہنا سہد ہے مجھے تم سے بات کرنی ہے داتن نے پلیٹ بھر رکھی دی مگر کچھ بھی چھوے بغیر سنجیدگی سے تمہید باندھی جلدی کرو کیونکہ اثرہ کا میسج آیا ہے انہوں نے آج جلدی پلوا لیا ہے پینٹنگ آج وہ مکمل کرنی ہے وہ سیب میں دانت گاڑتے ہوئے بولی یہ کتاب داتن نے کتاب اٹھا کے دکھائی تو سیب کا ٹکڑا چبا دیت آ لینے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑی ہم شکار باز یہ کتاب میں نے پڑھ لی ہے اور میں اندازت کر سکتی ہوں کہ تمہارے باپا اور تمہارا سارا خاندان سب ختم ہو چکا ہے نہ تمہارے گاؤں وہاں ہیں نہ کوئی خزانہ تمہاری راہ دیکھ رہا ہے آرام سے سنو تالیا میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کہاں سے آئی تھی اور کیوں آئی تھی داتن نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے آت پر رکھا جو بلکل ٹھہر سی گئی تھی گھر کی سوئیاں آگے چلتی رہی داتن پر دکھا بولتی رہی تالیا سنتی رہی درمیان میں چند ایک سوال اس نے پوچھے آخر میں داتن بولی میں جانتی ہوں یہ سب تمہارے لئے بہت ان ہونا ہے اور تم شاید اس پر اقین نہ کرو لیکن اور تالیا ایک دم کھل کھلا کے ہنس پڑی داتن کا موں کھول گیا تالیا تنوز گردن پیچھے کو پھینک کے ہنس تھی جا رہی تھی پھر سیدھی ہوئی اور محسوس مسکرات کے ساتھ اسے دیکھا کیا دیو مالہی کہانیاں پڑھتی رہتی ہو تم داتن ایسا کچھ نہیں ہوتا کیکی دنیا میں ہٹو بھائی اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے تالیا جو کفل اس سابی سے کھولے گا اس کی پیچھے کوئی خزانہ نہیں ہوگا بلکہ مجھے دیر ہو رہی ہے اثرہ نے جلدی آنے کا کہا تھا وہ بے پرواہی سے سیپ لیوٹ کھڑی ہوئی داتن بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس بات پہ ماتھے پہ بل پڑے اثرہ نے اسی جلدی میں کیوں بلوایا پتہ نہیں شاید کہیں جانا ہو احتیاط کرنا اثرہ سے کیونکہ سیاسی بیوی سیاستدان سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے وہ کیسے کیونکہ وہ واحد انسان ہوتی ہے جو ایک سیاستدان کو بھی کون کر سکتی ہے تالیا ہنس پڑی اور آگے بڑھ گئی پھر دروازہ کھول دیوے مڑ گے اسے دیکھا سمی کا بندوست کر لینا میں نہیں چاہتی ہے وہ روز میں ایک گھر آئے اور کوشش کرنا ہے کہ جب میں گھر آئے ہوں تو میرا مہینے بھر کا راشن ختم نہ ہو چکا ہو داتن کے سامنے ناشتہ تھنڈا ہو رہا تھا مگر اس کا دل کچھ بھی کھانی کو نہیں چاہ رہا تھا وہ بس بیدیلی سے اس کتاب کو دیکھ رہی تھی محمود بن عزیزی کے خاندانی کے لیے پہ صبح کے سفیدی پھیل رہی تھی کھولے لان میں دو ہیران آگے پیچھے کلانچیں بھرتے دکھائی دے رہے تھے برامدے کے سامنے کارٹ تیار کھڑی تھی گویا مالے کا انتظار ہو رہا ہو اندر آؤ تو انچی چھت والے ڈیننگ ہال میں لمبی میس بچھری سربراہی کرسے پہ بیٹھا اشر نیپکن سے ہاتھ پہنچتا کافی کا آخری مگ آخری گھنڈ بڑھتا اٹھ رہا تھا سیاہ سوٹر بالوں کے سپائس ہو سنجیدہ اور مغرور لگ رہا تھا فائل کہاں ہے ساتھ کھڑے رملی سے پوچھا کار میں ہیں آپ باہر آئے تو دے دیتا ہوں آپ ہی فاصل سے کہیں رکھوا دیجئے گا اور نیلامی کی تیام مام تیاریوں مکمل ہیں جی سر اب تو تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں ہاں وان فاتح کے بدنامی میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا وہ تلخی سے مسکرائے اور موبائل اٹھا لیا پھر پلٹا تو رملے کے چہرے پہ نظر پڑی اشر کے عبری تشویر سے اکھٹے ہوئے تمہاری شکل کیوں اتری ہوئی ہے پھر رملے نے بے چارگے سے کندے اچھکائے عثمان سے کیمرہ کھو گیا بٹن کیمرہ جو میں اس کو دیا تھا اشر محمود کے ماتے پہ بل پڑے آنکھوں میں غصہ اوبرا وات کیسے کھو گیا اتنی اہم ویڈیو تھی اس میں وہ کہتا ہے کہ جب پارٹی ختم ہوئی تو اس نے دیکھا بٹن اس کی کوٹ پہ نہیں تھا وہ خود حیران پریشان ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے وہ کہاں جا سکتا ہے کیمرہ اپنی قیمت بڑھا رہا ہے وہ بس اس سے ویڈیو نکل واؤ جیسے بھی ہو تلخی سے کہہ کے وہ کوٹ کا بٹن بند کر دے وے باہر کدھر بڑھ گیا کلے کا دروازہ کھول دے یہ خوبصورت سبززار اور اس میں کلانچیں بھرتے بے فکر سے ہرن نظر آئے سبز گھاس جا بجا پھولوں کی کیا ایاریاں ایک طرف بیٹھا مور مگر اشر کو کچھ بھی حسین نہیں لگ رہا تھا اس کا سارا مڑھ خراب ہو چکا تھا صبح جیسے جیسے باسی ہوتی گئی کولیل امپور پہ آلودہ سی دھند چھاتی گئی دور سمندر پار انڈونیشیا کا ملک واقع تھا وہاں آج پھر کوئی جنگل جلائے گیا تھا اور فضا ملیشیا تک آلودہ ہو گئی تھی وان فادے کے لانچ کی کھڑکے سے دھند میں ڈوبا لان نظر آ رہا تھا اثرہ کھڑکے کے سامنے اونچی کرسی پہ بیٹھی تھی مسکراتے ہوئے بھت بنی اور سامنے تالیا ایزل پہ کینوں سجائے گردن تیرچی کیے پینٹ کرتی نظر آ رہی تھی لانچ میں خاموشی تھی ایسے میں مجسم بنی اثرہ نگاہ بار بار اٹھا کے وال کلوک کو دیکھتی تھی آپ کا ملاکہ والا گھر کیا آپ لوگ اکثر وہاں جاتے ہیں دراصل مجھے تاریخ بہت فینسینیٹ کرتی ہے وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی اثرہ مسکرائی وہ عرصے سے بن پڑا ہے کبھی کبھر چکر لگ جاتا ہے اچھا میں نے کانگ ہو کو بھی آپ کے گیلری کے نلامے پہ مدو کیا ہے بریش کینوں اس پہ پھیلتے ہوئے تالیا نے بات پلٹ دی کانگ ہو وہ چائنیز آرٹسٹ اثرہ نے ستائشہ تاجب سے عبر اٹھائی تالے جہم کی مسکرائی چند بریس پہلے میں نے پینٹنگ سیکھی تھی ایک آرٹسکول میں وہ وہاں پڑھاتے تھے اسی طرح میں ان کو جانتی ہوں آرٹ بنانے اور سمحفوظ رکھنے والے ہی ہوتے ہیں میرے سوشل سرکل میں اچھا لگا سن کر تم تو کافی کام کی لڑکی ہو کیا کانگ ہو آئیں گے کانگ ہو نہ صرف آئیں گے بلکہ ان کو آپ کی گیلری سے تین نواردات بھی نواردات بھی خریدنے ہیں وہ مگر انداز میں بریش کر رہی تھی اچھا کون سے نواردات میں دلچسپی دکھائی انہوں نے انہوں نے مجھے لسٹ دی ہے ٹھہرے میں دکھاتی ہوں بریش کا کونہ دانتوں میں دبائی اور ساتر کا پرس اٹھایا زب کھولی احتیاط سے تیشدہ کاغذ نکالو اور اسرہ کو جا کر دے آئی پھر واپس کھڑی بینیازے سے پینٹ کرنی لگی عثمانی سلطنت کا خطاتی کا اجازہ اسرہ کاغذ کھول کے پڑھ رہی تھی بلکل یہ نیلامی پہ ہوگا اور یہ دسمی صدی کا شمالی افریقہ کا قرآن کا نیلے رنگ کا نسخہ یہ بھی میری کلیکشن میں ہے پھر وہ ٹھہر گئی آنکھیں سکوڑ کے آخری دسویر دیکھے جو اس کاغذ بھی چھپی تھی بریش کرتی تالیہ کے دل زور سے دھڑکا سنو تالیہ میباس مظفر شاہ کے زمانے کا تو کوئی سکہ نہیں ہے اچھنبے سے آنکھیں اٹھائی تو تالیہ نے بظاہر چونکیوں سے دیکھا پتہ نہیں اثرہ انہوں نے کہا جائے کہ یہ مختلف سکہ ہے اس کے دونوں طرف مظفر آل سلطان لکھا ہوا ہے اور یہ آپ ہی کے پاس ہے وہ جیسے یاد کر کے بتا رہی تھی نہیں میرے پاس تو اثرہ رکے پھر گہری سانس لی اچھا وہ وہ تو نکلی تھا ایک فیملی فرنڈ نے انٹیک سمجھ کے دے دیا مگر کونگ ہوگا کیسے معلوم ہوا کہ وہ میرے پاس ہوگا جیسے مجھے معلوم ہے کہ ملاقہ سلطنتی ایک ملکہ کی ہیر پین آپ کے پاس ہے مگر آپ اس کو بیشتی نہیں ہیں کہیں سنبھال کے رکھتی ہیں آرڈ کلیکٹر کو سب معلوم ہوتا ہے کہ کون سے نوارداد کس کے پاس ہے میسیس اثرہ اس کی بات پر اثر ہے کھلکلا کیا ہنستی ہاں یہ درست کہا تم نے میں بھی پوری خبر رکھتی ہوں مگر یہ سکہ میرے پاس نہیں ہے تالیہ نے بے فکری سے کندھے اچھکا دیئے اگر آپ نہیں بیشنا چاہتی تو انکارل کر دیں اٹس اوکے نہیں تالیہ یہ واقعی میرے پاس نہیں ہے میں نے آگے لے دیا کیونکہ سونے کا تھا مگر قدیم نہیں سا چند سال پرانے ہی ہوگا تالیہ کے دماغ بھگ سے اڑ گیا مگر اس نے بدکت اپنے تاثرات کو نورمل رکھا تو اگر وہ مجھ سے نئے مالکہ پوچھیں تو میں کیا کہوں ان کو بتانا کہ وہ سکہ فیک تھا ایڈم نے تو اب تک اس کو توڑا کے جیولری بھی بنوا لی ہوگی وہ رہسان سے کہہ رہی تھی نظریں گاہے بگاہے گھڑی کی در فٹتی تھی مگر تالیہ کے قدموں تلے زمین سے رکھنی لگی ایڈم آپ کا ملازم تو وہ آپ نے اس سے دے دیا ساری اداکاری بھول کے تیزی سے بولی ہاں میں نے ایک تولے سونے کا کیا کرنا تھا جی یہ تو ہے جلدی سے سنبھل کے مسکرائے دوبارہ پینٹ کرنے لگی البتہ دوسرے ہاتھ کی منٹی بھینچ لی تھی دماغ کی چولیں تے کھل گئی تھی کتنی دیر ہے اصرا نے پوچھا پھر مسکرائے کے خودی وضاحت دی دراصل مجھے کہیں ضروری پہنچنا ہے بس چند سیکنڈز مزید وہ آخری ٹیچ دے رہی تھی ذہن میں آندھیاں الگ چل رہی تھی عجیب گول منجدہ دار تھا جس میں وہ گھومتی جاری تھی اب ایڈم سے کیسے نکلوا ہے سکھا اوف پینٹنگ مکمل ہوئی اور سرا فارغ ہو کے باہر آئی تو پورش میں ملازمہ کھڑی تھی وہ اس کے قریب رکھی فاتح دسمنٹ تک جوگنگ سے آئے جائے گا وہ جس وقت آئے یہ لڑکی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہو تاکہ اس کو سامنے نظر نہ آئے اوپر سٹیڈی میں چلا جائے تو اس کو تعلیٰ کی آمد کی اطلاع کر دینا سنجیدگی سے کہہ کہ سنگلاسز آنکھوں پہ چڑھا ہے اور میری پینٹنگ کو سنبھال کے رکھنا پھر آگے بڑھ گئے جہاں ڈرائیور کار کا دروازہ پچھلا دروازہ کھولے کھڑا تھا کسی ملکہ کسی بے نیازے سے اثرہ کار میں بیٹھی لبوں بے تلخ مسکراہت تھی بھیلی محفل میں کل یہ لڑکی بتا رہی تھی کہ میرا باب چائے کی پتی کے کام کرتا تھا ہاں تالیہ ہاتھ دھو کے باہر آئی تو اسل سے پینٹنگ غائب تھی ملازمہ اس کی چیزیں سمیٹ رہی تھی میں نے پینٹنگ اوپر ڈرائے ہونے رکھ دی ہے آپ ناشتے کے لئے ادھر آ جائیں میگم صاحبہ نے کہا ہے کہ اس کے بغیر میں آپ کو جانے نہ دوں تالیہ نے اپنا پرس اٹھاتے ہوئے سرسر سے نگاہ اطراف پہ دھوڑائی ایڈم آ گیا وہ آنے والا ہوگا آج دیر ہو گئی ملازمہ نے اسے ڈائننگ ہال میں بڑھایا پردے برابر کی اور غائب ہو گئی تالیہ اب جان گئی تھی کہ سکہ گھر میں نہیں اس لئے ادھر در پھرنے کے بجائے وہیں بیٹھی رہی چند منٹ گزے کے ملازمہ دوبارہ نمدار ہوئی فاتح صاحب آپ کو اوپر سٹیڈی میں بلا رہے ہیں وہ عام سی بات تھی سب کچھ معمول کے مطابق تھا مگر تالیہ مراد کا ماتھا تھنکا کچھ غلط ہے اس سب میں جیسے تمام ملازم کسی سکرپٹ کو پڑھ رہے ہوں ووڈ کے سیدھی اوپر چلی گئی تیز گہری نگاہیں گھماکی اطراف کو بھی دیکھتی تھی جیسے کچھ سنگنے کی کوشش کر رہی ہو سٹڈی کا دروازہ دستک دیکھ کر دکیلہ تو منظر سا کھلتا چلا گیا دیوار سے لگے کتابوں کے ریک اب نوسی میز اور اس کے پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھا وان فاتح رامزل وہ سوٹ اور ٹائم میں ملبوس سا کونی کرسی کے ہاتھ پہ جمعائے دو انگلیاں گال تلے رکھے فاتح اس کے اوپر آنکھیں جمعائے ہوئے تھا آؤ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ قدم قدم چلتی قریب آئی کچھ اس کی شخصیت کا سہر تھا کچھ خاموش ماحول تھا ہر بڑھتا قدم اسے مروب کر رہا تھا اس کے سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھی اب فاتح سامنے تھا اس کے پیچھے دھندلا شہر دکھاتی کھڑکی آپ نے مجھے بلایا توان کو وہ مسکرہا کے گویا ہوئی ہاتھ گود میں رکھ لیا اور پرس پیروں کے پاس تم نے کبھی ملے انالس پڑے ہیں تالیا سارا جیوہ ملائیو اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولا تو تالیا نے نفی میں سر ہلا دیا سارا جیو ملائیو ملائیشہ کی قدیم دستانوں کا مجموعہ جو کئی صدی پہلے لکھا گیا تھا آج بھی ہر ملے بچے کو بڑے ہوتے وقت پڑھایا جاتا ہے میں نے اسے پڑھا نہیں ہے مگر اس کے بارے میں سنا بہت ہے اچھا اس میں کہانی ہانگ دعا کی ہے وہ سلطان منصور شاہ کے پانچ جری سبائیوں میں سے ایک تھا سورمہ بہادر نیڈر بہت طاقتور وہ اس پر سے نظر اٹھائے بغیر بات جاری رکھے ہوئے تھا اور تالیا پلکت تک نہیں چپک پا رہی تھی ان پانچوں کو سلطان نے عظیم ہتھیاروں کی طرح تیار کیا تھا ہانگ دعا ان کا لیڈر تھا سب سے طاقتور مگر اس کی بڑتی مقبولت اس کے لئے مسائل پیدا کرنے لگی لوگوں کو اس سے حسد ہونے لگا یہ ایک دن سلطان کو غلط فہمی ہوئی کہ ہانگ دعا نے حرم کا حصول توڑا ہے تو اس نے وزیراعظم کا حکم دیا کہ ہانگ دعا کو قتل کر دیا جائے یہاں پہ اس نے وقفہ دیا وہ بانکوں کی پتلیاں سکوڑوں سے بغور دیکھ رہی تھی گویا سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو وزیر دانہ آدمی تھا اس نے ہانگ دعا کو قتل کرنے کے بجائے چھپا دیا فاتح نے نظر تعلیم پر جمعہ بات جاری رکھی مگر باقی چاروں کے اندر غصہ اور بغاوت جنم نے لگی یہاں دھکے ایک دوسرے سرمانے ایک دن محل میں ہنگامہ برپا کر دیا وہ ہانگ دعا کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا سلطان نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا مگر کوئی سپاہی اس کے قریب جانے کی حمد نہیں رکھتا تھا ایسے میں وزیر نے بادشاہ سے ہانگ دعا کے لئے امان طلب کی اور بتایا کہ اس نے ہانگ دعا کو مارا نہیں جا اور صرف وہ ہی اپنے ساتھی سرمہ کو پچھار سکتا ہے چنانچہ وزیر ہانگ دعا کو لے آیا اور بادشاہ نے اسے ماف کر دیا پھر دونوں سرمہوں میں مقابلہ ہوا اور ہانگ دعا نے باقی سرمہ کو جو ہانگ دعا کی موت کا ہی بدلہ لینے آئے تھا ایک دور پھر سے مار دیا اور ایک دور پھر سے سلطان کا پسندیدہ بن گیا سٹیڈی میں سناٹا چھا گیا فاتح کے عقب میں کھڑتی کے شیشے پر اتنی دھند جمع تھے کہ سارا منظر دھندلا گیا تھا تمہارے اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے تاشا یہی کہ یہ ایک بیکار کہانی ہے جس میں ہانگ دعا نے اس سلطان سے وفا کی جو اسے نہ حق قتل کے سزا سنا چکا تھا اور اس دوست کے جان لے لی جس کے لئے ہی لڑ رہا تھا میں نے کہانی سن رکھی ہے اور میں کبھی نہیں سمجھ سکی کہ ہانگ دعا کے دوست ہیں ہانگ دعا کو زندہ دیکھ کے ہتھیار کیوں نہیں ڈال دیئے یا شاید وہ اپنی انا کے بچے لڑتا رہا آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے توانگ کو یہی کہ اسی کو سیاست کہتے ہیں طاقت کی جنگ جیسے ہی ہانگ توانگ نے طاقتور سلطان کی طرف جاتے دروازہ کھلتا دیکھا اس نے اپنے دوست کو مارنے سے بھی گریز نہیں کیا کچھ لوگ انسانوں سے وفادار ہوتے ہیں کچھ طاقت سے اور میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں یہی تاشا وہ آگے کو ہوا اور دونا ہاتھ بہاں پھنسا دیے بات جاری رکھی تم نے وان فاتح کے گھر سے شے چورائی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہ مجھے واپس لاکت ہو تاکہ میں تمہاری خلاف پولیس شکایت نہ کروں دالیا بلکل سن ہو گئی پیر سے نیچے رکھے پھرس کو چھوا جس میں وہ بریسلٹ ابھی بھی موجود تھا یا اللہ ان کو کیسے علم ہوا میں نے آپ کے ہاں سے چوری کی ہے بے کینی سے دھورایا اور تم نے وہ فائل ایسر کو دی ہے میں جانتا ہوں تالیا کے عبروں کھٹے ہوئے ہو تھٹکی کونسی فائل میں جانتا ہوں تم یہ عیش کے لئے کہہ رہی ہو اس کے ساتھ پورتعیش زندگی گزارنا تمہارا خواب ہوگا میرا خیال ہے تم اتنی امیر نہیں ہو جتنا خود کو ظاہر کرتی ہو کیونکہ ایک زمانے میں تم ایکسٹرا کردار کی طرح تھیٹر میں کام کرتی تھی تاشا آگاپوہ یاد ہے اس کے علاوہ بھی تمہارے بارے میں بہت کچھ ڈسونستہ ہے جو مجھے کھڑکتا ہے لیکن مجھے سب سے کوئی غرض نہیں کیونکہ آج کے بعد تم ہمارے گھر نہیں آوگی تالے کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی لپ کپ کپ آنے لگے تھے وہ اٹھی اور ہتھیلیاں میز پر رکے جھکی آپ نے مجھے ایک ہی سانس میں جھوٹی چور فراڈ اور گل ڈگر کہہ دیا ہے فاتح صاحب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ غرائی جیسے کہ میں نے کہاں مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم اپنی زندگی میں کیا کرتی ہو مجھے صرف اپنی فائل واپس چاہیے وہ ہلکے سے گندوچ کھا کے رہسان سے بولا تھا بلکل تھنڈا کوئی غصہ تیش کچھ بھی نہیں میں نے آپ کی کوئی فائل نہیں چورائی اس کی آنکھیں گلا بھی پڑ رہی تھی اور گلہ روند رہا تھا دیکھو تالیہ تاشا جو بھی کل تک اگر مجھے میری فائل نہیں ملتی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہیں پڑے گا تمہاری اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوگی ویسے بھی اشر کو جیسے ہی طاقت میری طرف نظر آئی کی وہ اپنی پرانی صفوں میں واپس آنے کے لیے تمہاری صد وہی کرے گا جو ہانگتوان نے اپنی دوست کے ساتھ کیا تھا دھن بڑھتی جا رہی تھی اتنے کے کمرے میں بھی بھیڑنے لگ رہی تھی تالیہ سے درہ تیلیا میز پر رکھے زخمی نظروں سے اسے دیکھی گئی تمہیں ایک آزاد انسان ہو مجھے میری فائل تو مل جائے گی لیکن تمہیں اپنی نظروں میں معتبر ہونے کے لیے کوئی اخلاقی قدم لینا ہوگا اب تم جا سکتی ہو وہ میز سے ہاتھ اٹھا کے سیدھی ہوئی چند لمحے سے لگتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی پھر دو قدم پیچھے ہٹی آپ کو واقعی انسانوں کی پہچان نہیں ہے تو آنکھو وہ اب سیل فون اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو رہا تھا سنجیدہ اور بینیاز ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا تالیہ پیچھے اٹھتی گئی یہاں تک کہ اس کی کمر سے دروازہ لگا تو وہ مڑی اور باہر نکل گئی دھنسی جیسے چھٹی سانس بحال ہوئی اسے چند گہرے سانس لیے وان فاتح کا اونچہ محل خاموش پڑا تھا ملازم کونوں میں دبک گئے تھے سارے کھیلوں سے سمجھ آ گیا تھا اسرہ محمود تم نے مجھے کون کیا کیا تم نے حالم کو کون کیا کیا تم نہیں جانتی کہ حالم کون ہے وہ تیزے سے زینے بھلانگ رہی تھی ختم شد آج کا اپیسوڈ